اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے گوڑ نے ریسنڈی سترہ سو پینسٹھ کا ہی بنایا ہے اور سترہ سو تریسٹھ کے آس پاس چل رہا ہے تو ابھی تک اگر ہم دیکھیں تو گوڑ نے یہ جو لیول ہے اس کا اس کا فیلحال اس نے بریک آؤٹ نہیں کیا بریک آؤٹ مطلب یہ دیکھیں یہ آپ کو لیول نظر آ رہے ہوں گے پیچھے اگر میں جاؤں مارچ میں اور پھر آپریل میں یہ ہائی نظر آ رہے ہیں گوڑ کے سترہ سو ساٹھ کے آس پاس یہ میں لگاتا ہوں لائن جی یہ لائن لگ گئی بریک آؤٹ کا مطلب ہے یہ آپ کینڈل دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کینڈل نے اس کے اوپر جا کر یہ جو اس کی ریزسٹنس دی اس کو جا کر بریک کیا اور اس کے اوپر ہمیں کلوزنگ دی سترہ سو ستا سٹھ کے آس پاس اور پھر دوبارہ سے ریٹیسٹ کیا اور پھر اوپر کی طرف چلے گی پرائس تو سیم یہی چیز آپ نے ویڈ کرنا ہے اگر آپ بائیک انٹری لینا چاہتے ہیں تو یہ 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 پھر یہ یعنی کہ جب بریک آؤٹ ہوگا اس طرح کی کینڈل آپ کو نظر آئے پھر جب وہ ریٹیسٹ کرے گا اس لیول کو تو پھر بائیک انٹری لے کے پرائسز اوپر جائیں گی ٹھیک ہے جی تو فیلال آپ نے خیال کرنا ہے اس چیز کا اس کو بریک آؤٹ کو کنفرم ہونے دیں تو ہی آپ نے بائی میں جانا ہے جب تک بریک آؤٹ کنفرم نہیں ہوگا آپ بائی میں نہیں جائیں گے تو سپورڈ لیول دیکھ لیتے ہیں جی سب سے پہلے امیریٹ جو سپورٹ ہماری اب رہے گی گولڈ میں وہ رہے گی سترہ سو پچاس ارتالیس کی ٹھیک ہے جی اگر گولڈ سترہ سو پچاس ارتالیس بریک کرتا ہے تو گولڈ جا کر دوبارہ سے سترہ سو یہ جو ہماری آج مورننگ میں جو ہم نے ریزیسٹنس دی تھی وہ ہے سترہ سو بیالیس چالیس کو جا کر پھر ٹیسٹ کرے گا ٹھیک ہے جی اپر سائیڈ پر جو ریزیسٹنس ہے ہماری وہ یہی لیول ہے جی سترہ سو پینسٹ کا اس کو اگر بریک کرتا ہے تو یہ سترہ سو آٹسٹ یہاں تک جا سکتا ہے اور اس کے اوپر گولڈ پھر سترہ سو پنجتر اور ایون پھر سترہ سو نبوے تک بھی جا سکتا ہے تو جو بھی اگر آپ کی انٹری ہے تو خیال کے ساتھ سٹاپ لوس لگا کر مارکیٹ بولٹائل ہو سکتی ہے اگر آپ سیل میں بیٹھے ہیں تو بریک آٹ ہو تو نکل جائیے گا یا کم از کم سٹاپ لوس آپ لگا سکتے ہیں سترہ 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 اکتر کے آس پاس کا ٹھیک ہے جی باقی جو بھی کلوزنگ ہوگی جو بھی لیول ہوگی پھر وہ ہم کل کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ڈیٹیل سے ویکلی ویڈیو میں ٹھیک ہو گیا جی شکریہ گوڑ لکھ